چار ماہ کے بعد آج مجھے جمعہ کی ادائیگی کا موقع مل رہا ہے میری زندگی میں بالے ہونے سے پہلے سے لے کر جمعہ دھوکیا نمازِ بنجھگانہ کی کمی کا قضا نہیں دی اللہ کی فضل سے بالے ہونے سے پہلے سے میں صاحبِ تلطیب ظالموں نے چار ماہ مجھے جمعہ نہیں پڑھنے دیا عید نہیں پڑھنے دی چودہ آگست کو میں کہہ رہا تھا میں اچھے ازاد ملک میں ہوں کہ میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا بہرلوس کا حساب انہیں دینا پڑھے گا آج مجھے خوشی ہے کہ میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے موجود ہوں عید والے دن تو وہ جو میرے پہلے دار تھے ان کو بٹھا کے میں نے خطبہ دیا اپنے پیجرے کے اندر اگر چہشری جو تقاضے تھے ان کے مطابق تو شرائطی نہیں پائی جا رہی تھی لیکن پھر بھی ہم نے اپنی حاضری لگوائی اور اسی جگہ آئی پڑھا دی اور مجھے وہ رات نہیں بھولتی کہ جب میرا دل تھا لکھنے کو اور لکھ سکتا نہیں تھا میں نے خوشبو کا وہ پڑی تھی ہیشی اور اس کے اندر وہ جو شیشے کا رات چھوٹا سا ہوتا ہے خوشبو لگانے کے اس سے میں نے گوشش کی بسکٹ والے ڈبے پہ لکھنے کی بگر نہ لکھا گیا سالنڈ کا شورپہ پڑا تھا میں نے اس سے کوشش کی نہ لکھا گیا میری مہندی پڑی تھی میں نے وہ گھول کہ میں نے اس سے کوشش کی نہ لکھا گیا میں نے کہا ہے ہے اللہ کیسا دیس ہے کہ میں لکھ نہیں سکتا پھر مجھے احساس ہوا کہ لکھنا جلد کتنا ضروری ہے پھر مجھے احساس ہوا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ اگر مجھے جیل میں رکھیں گے تو میں جیل میں تفسیر لکھ لوں گا میں جیل میں یہ لکھ لوں گا بھول تو یہ تو کالے پانی بالے انگریزوں سے بھی ظالم ہیں کہ جنہیں یہ بھی ڈر ہے کہ یہ اگر لکھے گا تو ہمارے لئے زوال کا باعث بن جائے گا پھر مجھے یہ ذہن میں پکا ہوا کہ میرا تو اتنا میں نے اتنے زندگی خرچ کی دین سمجھنے میں اور اگر وہ میرے ساتھ ہی تفن ہو گیا اور میں وہ لکھ نہ سکا تو یہ بھی ایک مجھ سے مواقضہ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا یہ ظالم تو یہاں تک اس کے دشمن ہیں اس پیغام کو روکنے کے اس سے بھی ایک مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کی میں نے اپنی زندگی میں اپنے بدن پر گرمی کے وہ اثرات کبھی بھی نہیں دیکھے جو پہلے ہفتے میں میرا سارا بدن جو ہے وہ تقریباً دوڑائی ہزار دانوں سے بھر چکا تھا یعنی کوئی ایک انچ جگہ بھی خالی نہیں تھی اور وہ یعنی بھوڑوں کی شکل اختیار کر چکے تھے یعنی اوپر آگ وہ بلب اور ساری صورتحال اس کے اندر لیکن اس وقت اس گرمی کا بھی کیے نہیں تھا کہ اب مار جائیں گے کیا ہوگا اور پھر اب یہ جو سردی تھی چونکہ وہاں پر وہی جس کے ذریعے سے انہوں نے مجھے میں جب داخل ہوا تو اتنے ظالم تھے یہ قائل کیامتوں میں یہ جو چھوٹی سی چٹائی ہوتی ہے پلاسٹر کی یہ دے دیتے ہیں وہ گرم کمبل تھا نیچے انہوں نے بچایا گرمی کے موسم میں وہ سرانہ گیٹ پہ ہی رکھ لیا چار مینے میں نے سرانہ استعمال نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہ آلاؤ نہیں ہے اب اس موسم میں وہ جتنی ٹھنڈک نیچے سے کیا میرے لئے مسلسل وہاں بیٹھنا دس منٹ بھی مشکل تھا میں ادھر ادھر سارے پیڑھ کے میری ہڈیاں وہ گوشت سات کلو وزن میرا کم ہو چکا تھا اب شدید سردی تھی چونکہ دروازے وہ لوئے کی سلاکھیں تھی بیسے تو سردی کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا تو میں نے زندگی میں پہلے کبھی بھی ایسی تنائی مجھے ملی نہیں تھی وہاں تو جیل کے اندر میری ایک علیہ دا جیل تھی وہ سیل جو تھا ادھر تو کوئی افسر بھی نہیں آ سکتا تھا سپرنینڈ کی اجازت کے بغیر اس سڑک کو بھی تعلیٰ لگا ہوا تھا صرف پہلے دار جس کی روزانہ ڈیوٹی تھی اور وہ بھی وہ جو دو تین دن آتا تھا بدل دیتے تھے کہ اس کی کوئی علیکس علیک ہو جائے کہ کہیں یہ بھی جلالی نہ بن جائے وہ مسلسل بدلتے رہے بدلتے رہے اور ان کے اوپر جو ان چار جو ہوتا تھا وہ بھی بدلتے تھے انہوں نے صرف مجھے یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ کہیں لکھ تو نہیں رہا یعنی انہوں نے آکے جس طرح وہ امتحان میں بھوٹی پکٹتے ہیں تو یہ دیکھتے تھے کہ اس کے پاس کہیں پہن سکتا نہیں ہے کیونکہ جو روٹی دینے کے لیے آتے تو ان کی بھی چیکنگ کرتے تھے کہ جیب میں کوئی پینسل تھے نہیں لے کے آگیا اتنا ڈر تھا ان کو کلم کا مجھے پھر پتا چلا کہ کتنی قوت ہے کلم کے اندر وہ ہمارے لیے عذیتیں عذیتیں نہیں تھی بہت سی ایسی چیزیں لیکن انہوں نے اس کے لیے اتنے لوگ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دے کے لگائے ہوئے تھے کہ تم نے پیرا دیتے رہنا آئے سامنے پرسی بیٹھ کہ سونا نہیں اس کو دیکھنا ہے رات یہ کیا کرتا ہے کس طرح بیٹھتا ہے لیٹھتا ہے بیٹھتا ہے یعنی سامنے دروازہ جو ہے اس کے اندر تو کنڈی ہے ہی نہیں وہ باہر ہی تعلیم اس کے ہیں وہ انہوں نے کھولنے ہیں اندر میں تو بند نہیں کر سکتا بٹن جو ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے وہ چاہیں تو چلائیں پنکہ چاہیں تو بند کریں ایک منٹ بھی ان چار مہینوں میں مجھے پریشانی نہیں ہوئی کہ میں بند ہو گیا ہوں حالانکہ عام یہ بندہ جو ہے وہ لفٹ میں بند ہو جائے چار منٹ تو گھبرا جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا تو یہ کبھی تصور ہی نہیں آیا تھا جب شام کوئی اثر کے ٹیمنہ انہیں تعلہ لگانا ہوتا تھا اندرونی تعلہ وہ چرکی کا پھر پنجرے کے تعلے پھر اہاتے کے تعلے پھر سڑک کے تعلے تو وہ بیچارے ملازم ہوئی تھے حضرت اب اجازت ہے ہم بند کر لیں کوئی چیز تو نہیں لینے باہر سے پانی تو نہیں لینا میں کہتا تھا یعنی ایک دن بھی میں نے انہیں نہیں کہا کہ ایک بٹ درہ ٹھہر جاؤ یا پانچ میں ٹھہر جاؤ ابھی تعلہ نہ لگاؤ اور نہ ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں بند ہونے لگا اگر خدا نخواستہ میں وہاں بیمار ہوتا رات کو تو کم از کم پانچ چھ گھنٹے کے بعد میرا کسی کو پتا چل جا سکتا تھا وہ ملازم جو کچھ فاصلے پر میرا دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی میری مدد کو تعلہ کھول کے اندر تب آ سکتا تھا جب پانچ چھ گھنٹے کم از کم گزریں کیونکہ وہ خود دو تعلوں کے اندر کہتی تھا اور اس کے پاس کوئی فون یا کوئی ایسی چیز تھی نہیں اور نہ ہی باہر کوئی سن سکتا تھا کبھی کوئی گشت پہ گزرے ادھر سے وہ بتا سکتا کہ ان کو اب یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے لیکن اللہ کا فضل ہے میں نے زندگی میں یعنی اس طرح کی لذت والی زندگی کبھی نہیں گزاری جس طرح یعنی رب ذل جلال نے وہاں رکھا ہے حالانکہ شوگر کا مسئلہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہیپا ٹائٹس کیا کیا لیکن وہاں مجھے زکام تک نہیں ہوا بخار تک نہیں ہوا اور اللہ کے فضل سے ایسی ٹریننگ ہوئی کہ چونکہ وہ سیل بلکل دیت سکوارڈ میں تھا میرے ساتھ جو دوسری تھے وہ سارے سزائے موت کے پنجروں میں بند تھے اور ساتھ ہی پانس ہی گھاٹ تھا تو میرے لیے تو یہ سنیری موقع تھا کہ موت کو بڑا کریم سے دیکھتا رہا جب گرمی کا موسم تھا تو وہ ویسے اس کی یہ صورتحالتی جیسے تنور ہوتا ہے موسیقی